سلطنت عثمانیہ صرف ایک شخص نے جس کے اندر بدلے کی آنکھ بھڑک اٹھی تھی اور جس کے اندر اپنی قوم کا بدلہ لینے کی آنکھ بھڑک اٹھی تھی اس نے کس طرح ایک بڑی سلطنت کے ٹکڑے کر دیئے اور اس کو تحس محس کر دیئے آئیے معزو ناظرین ہم شروع کرتے ہیں اس کو لارنے سا فاربیہ کہا جاتا ہے جس نوجوان نے اس سلطنت کے ٹکڑے کیے اس کو لارنے سا فاربیہ کہا جاتا ہے یہ داستان ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے تنہ تنہا وہ کام کر دکھایا جسے کئی ممالک کی فوجیں مل کر بھی نہ کر سی یہ کہان شروع ہوتی ہے انیس سو سات عیسوی سے آکس فورڈ جیسے سسکول میں پڑھنے والا ایک تالیویل تھامس لارنیس یہ لڑکا باقی اسٹوڈن سے کافی الگ تھا جہاں باقی لڑکوں کو کھیل کوت اور اپنی ہم عمر لڑکیوں میں دلچسپی ہوتی وہاں اسے دلچسپی تھی تاریخ کی کتابوں سے یہ اکثر تاریخی کتابیں بالخصوص وہ کتابیں جن میں سلیوی جنگوں کا تذکرہ ہو بہت شوق سے پڑھا کرتا یہ سلیوی لشکروں کے عروج و زبان ان کی غلطیوں اور ناکامیوں پر غور و فکر کرتا اور خود کو ان کی جگہ محسوس کرتا تھامس لارنیس کا یہ جنون اس حد تک بڑھا کہ اس نے راستوں پر سفر کی ٹھانی کہ جن سے کئی صدیہ قبل سلیوی افواج گزر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تھی سو مسلمان موالک کے دوروں پر نکلا یہاں لارنیس نے ان قلوں کی سہر کی جو سلیوی افواج نے تعمیر کیے تھے اور دوسری تاریخی نوید کی امارات میں بھی مصروف تحقیق کھڑا اس کی دلچسمیاں دیکھتے ہوئے برطانوی موقع میں آثار قدیمہ میں اس کو منازمت مل گئی لارنیس میں خوبی یہ تھی کہ وہ مقامی زبانیں بڑی آسانی سے سیکھ لیا کرتا اور یہاں کے لوگوں میں ایسے گل مل جاتا کہ جیسے انہی کا حصہ اسی دوران جنگ عظیم اول کی ابتداء ہو چکی تھی جس میں ایک طرف برطانیہ فرانس اور روز جیسی طاقتیں تھی تو دوسری طرف آسٹریہ جرمنی اور سلطنت عثمانیہ چونکہ لارنیس عرب علاقوں سے بہت خوبی واقف تھا اس لیے جنگی نقشے بنانے کے کام میں اس کی خدمات حاصل کی گئی انگریزوں کو اندازہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ضرور ہے لیکن اس کمزوری میں بھی وہ عثمانیوں کے مقابلے کی تاب نہ رکھتے تھے جس کا ثبوت خلیل پاشا نے دریہ دجلہ کی کنارے پر انگریزوں کو ایک عبرتناک شکست دے کر پیش کیا تھا اب نقشے بنانے والا یا نوجوان لڑکا لارنیس جو کسی صورت ایک فوجی نہ لگتا تھا جس کا قد سوہ پانچ فٹ اور جسامت بہت کمزور تھی یہ قائف اس جنگ میں شامل ہوا اور اس جنگ کی بازی پلٹ کر رہی اس نے سلیویوں اور مسلمانوں کے قدیم مورکوں کا بہت گہرائی سے متعلق کر رکھا تھا وہ مسلمانوں کی طاقت اور ان کی کمزوریہ سے بہت بھی واقف تھا وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں جب تک جذب جہاد موجود ہیں ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑا سکتے اس مسئلے کا حل نابلیس نے یہ نکالا کہ مسلمانوں کو اپس میں لڑوا دیا جائے تاکہ جذب جہاد تاثب اور قوم پرستی جیسی برائیوں میں دفت کر رہ جائے ملک عرب پشلے پانس سو سال سے ترکوں کے زیر اثر تھا کہ جب سلطان سلیم اول نے اسے فتح کر کے سلطنت عثمانی کا حصہ بنایا تھا لورنس کی حکمت عملی یہ تھی کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف کر کے سلطنت عثمانیوں کو مشرق میں ہی دبوش لیا جائے اور اسے یورپ کے معاملات میں دراندازی کا موقع ہی نہ مل سکتے چنانچہ برطانوی حکومت کا اشیرواد لے کر جدہ پہنچا اور یہاں آ کر شریف مکہ حسین بن علیس سے ملاقات کی شریف مکہ حسین اور اس کے بیٹے فیصل کو لورنس کی طرف سے نہای سنہر خواب دکھائیں اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کی کامیابی کے بعد تمام سرزمین عرب پر ایک سلطنت قائم کی جائے گی جس میں عراق و شام کے علاوہ پلسطین و اسرائیل کے علاقے بھی شامل ہوں گے اس سلطنت کے خلافت و باکشاہت شریف مکہ حسین کو دی جائے یہاں لورنس نے اس جنگ میں درکار سامان حرب اور وسائل کی ایک ریپورٹ بنا کر برطانی جنرل ایلن ہائی کے سامنے پیش کی برطانی افسران کو یہ نکمت عملی بے حد پسند آئی اور انہوں نے عربوں کی امداد کرتے ہوئے بہترین اسلحہ اور بے تہاشہ وسائل لورنس کے حوالے کر دیئے لورنس عرب قبائل کو متحد کرنے کے خاتل خوب دولت بچھاور کرتا جہاں دولت سے بات نہ بنتی وہاں اس کے ساتھ نیائد حسین و جمیل جاسوس عورتیں بھی ہوتی جن کا استعمال یہ اپنے مقابل کو راغب کرنے کے خاطر بخوبی کیا کرتا لیکن زیادہ تر عرب صرف اپنی آزادی کے نام پر اس بغاوت میں شریف ہوئے اور لورنس نے عربوں کی چھوٹی چھوٹی فوجوں کے حمراہ ترکوں کی چھاؤنیوں پر حملے شروع کی اس کے علاوہ حجاز ریلوے لائن جو عرب میں ترکوں کو سپلائی پہنچانے کا واحد ذریعہ تھی لورنس نے جگہ جگہ سے تباہ کر دی سپلائی کڑیانی کی صورت میں ترک فوج شہروں میں محسور ہو کر رہ گئی عربوں میں رہتے ہوئے اس نے بالکل عربوں جیسی وضاقتہ اختیار کر لی تھی یہ عرب لباس پہنا کرتا ان کے ساتھ نمازیں پڑتا جبکہ اسے بہت سی قرآنی آیات بھی حرزتی جنہیں بطور حوالہ یہ اکثر جگہ استعمال کیا کرتا سہرہ عرب میں اسے دشوار گزار راستے تیہ کرتا کہ عرب بھی اسے دیکھ کر حیرام رہ جاتے نیڈر ایسا تھا کہ عورت کا بھیز بدل کر ترکوں کے خیموں میں گھس جایا گھرتا جبکہ ترک اس کی تلاش میں پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے چھوٹی موٹی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے اب لورنس نے اخبہ نامی چھاؤنی پر قبضی کی پلانی کی جو دفاعی نقطے نظر سے بہت اہمیت کی حامل تھی اسی لئے ناقابل تسخیر بھی لیکن لورنس اس پر سامنے سے حملہ آور ہونے کے بجائے اپنی چھوٹی سی فوج کے حمرا ایک پر خطر سہرہ کا سفر کرتا ہوا پیچھے سے حملہ آور ہوا اور بڑی جد و جہد کے بعد اخبہ فتح کر لیا گیا ترکوں اور اتحادی اخواج کے لیے یہ بات نہایت حیرت نام تھی کہ اخبہ جیسی مضبوط چھاؤنی چند سو عربوں نے کیسے فتح کر لی لورنس نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مختلف چھوٹی بستیوں اور قضبوں پر یلغار کرتا پہلے ڈیرہ اور پھر دمشق تک جا پہنچا اور پھر دمشق پر بھی بغیر کسی بیرونی امدار کے عربوں کا خفزہ ہو گئے جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کی شکست پر اس جنگ کا اختتام ہوا اس جنگ میں پوری برطانی فوج نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان نہ پہنچایا تھا کہ جتنا کہ صرف اس پانچ فٹ چار انچ کے انگریز لورنس نے پہنچایا اب وہ اخترتا ہے وعد وفا کرنے کا جو لورنس کی جانب سے عربوں کے ساتھ کیے گئے جن میں ایک وسیع واریز عرب ریاست کا قیام تھا لیکن سلطنت عثمانیہ کی بہترین حصوں کو پہلے ہی روس برطانیہ اور فرانس آپس میں تقسیم کر چکے تھے چنانچہ عربوں کو صرف ایک بے آپ ہو گیا بریگستانی علاقے کے علاوہ کچھ نہ مل سکا جنگ عظیم اپن کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو یہ ہوا کہ جب ایک مستقم مسلم ریاست کی جگہ مسلمان کئی چھوٹے چھوٹے دھگڑوں میں بڑھ گئے اور آج تک بٹے ہوئے لورنس یعنی لورنس آف عربیہ جنگ عظیم کے بعد ایک نامعلوم مہم کے لیے ہندوستان روانہ ہوا جہاں اس نے کئی دن کراچی میں بھی گزارے اس کے بعد وہ ایک مرتبہ ہانگ کانگے نظر آیا جبکہ ایک مرتبہ چین میں ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی آگ بیٹی پر مشتمل ایک کتاب دانش کے ساتھ ستون تحریک کی وہ تیز رفتار موٹر سائیکل چلانے کا شوقین تھا اور مئی انیس سو پینتیس میں یہی شوق اس کی جان لے گیا دوستو ساڑھے چھس سو سال سے قائم سلطنت عثمانیہ جس نے کئی روج و زوال دیکھیں کئی بڑی ویڑی فوجیں آئیں اور اس سے ٹکرائیں لیکن مسلمانوں کی عظیم سلطنت اپنی جگہ بدستور قائم و دائم رہی اسے شکست دی تو اپنے ہی اندر سے اٹھنے والی بغاوت نے کہ جس کی سربرائی ایک ایسا شخص کر رہا تھا جو بظاہر تو عربوں کا ہمدرد و ہم نوا تھا لیکن اندرونی طور پر ایک سلے بھی جو اپنے آباؤ و اشتاد کے لشکروں کی حضیمت کا بدلہ چکانے یہاں آیا تھا اور افسوس صد افسوس کے وہ کامیان بھی ہوا اور اس طرح ایک بڑی سلطنت جس نے ساڑھے چھ سو سال لوگوں مر کی اس کے ٹکڑے ٹکڑے